دیکھیں ہمارے دیش میں راجنیتی ہی ایسی ہے کہ کئی بار معصوم لوگوں کی آواز ان کا دکھ راجنیتی کے شور میں کھو جاتا ہے کسی کو سنائی نہیں دیتا آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ متوہ سمدائے کے جو لوگ ابھی ہم نے آپ کو دکھائے ان کے آنسوں کی کیا کوئی قیمت نہیں ہے ان کی بھاوناؤں کی کیا کوئی قیمت نہیں ہے کیا یہ ہمارے دیش کے لوگتنتر کا حصہ نہیں ہونے چاہیے اور ان لوگوں کی کیا غلطی ہے کیا دوش ہے ان لوگوں کا اور انہیں بھارت کی ناغرکتہ آخر کیوں نہیں ملنی چاہیے اور جب مل رہی ہے تو پھر ہمارے ہی دیش کے کچھ لوگ اس کا ورود کیوں کر رہے ہیں اصل میں ان کے جو آنسوں ہیں ان کی جو دکھ بھری آواز ہے یہ دب گئی اور یہ لوگوں تک پہنچی نہیں کیونکہ ہمارے دیش میں صرف نیتاؤں کی آواز جنتہ تک پہنچتی ہے اور نیتاؤں کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے اس میں بہت شور ہوتا ہے اور اسی لئے آج ہم ان لوگوں کی آواز آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا دیش ان لوگوں کی آواز سنے پورا دیش ان لوگوں کے آنسوں کو دیکھے ان کے درد کو سمجھے جو آج بھی اپنے ہی دیش میں اپنے ہی سماج میں بیگانوں کی طرح رہ رہے ہیں آج آپ کو یہ ورودہ بھاس بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دیش میں جو وپکشی نیتا روہنگیا مسلم شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کی مانگ کر رہے ہیں وہی وپکشی نیتا پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے ہندووں اور باقی کے غیر مسلم شرنارتیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا ورود کر رہے ہیں اور سی اے اے او کو بھارت کی دھرم نرپکشتہ کے لیے خطرناک بتا رہے ہیں لیکن آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان جیسے دیش بھارت کے ہندو بہو سنکھیکوں کو اپنے دیش کی ناغرکتہ نہیں دیتے تو پھر بھارت ان دیشوں کے مسلم بہو سنکھیکوں کو اپنے دیش کی ناغرکتہ کیوں دے ایک کارن تو بتائیے کیوں دے بھارت ان دیشوں کے ہندو سکھ جین بودھ پارسی اور عیسائی دھرم کے لوگوں کو اس لیے اپنی ناغرکتہ دے رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان میں اتیاچار سہنے کے بعد وہ بھی ان کے دھرم کی وجہ سے جو ان پر اتیاچار ہوئے اس کے بعد انہوں نے بھارت میں شرن لی تھی اور اس لیے بھارت نے ان دیشوں کے علپ سنکھیکوں کو ناغرکتہ دینے کے لیے یہ قانون بنایا اور ایسا دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں اور وہاں ان دیشوں میں کبھی بھی اس کا ورود نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ بھارت اکیلہ ایسا دیش ہے ادھارن کے لیے ایران شیعہ باہل دیش ہے اس لیے وہ سیماوں اور شرطوں کے ساتھ ایسے دیشوں کے شیعہ مسلمانوں کو اپنے دیش کی ناغرکتہ دینے کی بات کہتا ہے جہاں وہ علپ سنکھیک ہیں اور اس کی وجہ سے ان پر وہاں اتیاچار ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی دیش کسی دوسرے دیش کی بہو سنکھیک آبادی کو بینہ کسی شرط کے اپنے یہاں کی ناغرکتہ نہیں دیتا ہے بھارت کوئی اکیلہ دیش نہیں ہے ایسا سب دیش ایسا ہی کرتے ہیں اب ایک اور ادھارن دیکھئے پچھلے سال پاکستان نے ایک مسلم دیش ہونے کے باوجود افغانستان کے سترہ لاکھ مسلمانوں کو پاکستان سے واپس افغانستان جانے کے لیے کہہ دیا اور بھیج بھی دیا کیونکہ پاکستان کا یہ ماننا تھا کہ جب افغانستان بھی ایک مسلم باہل دیش ہے ایک اسلامک سٹیٹ ہے تو یہ مسلمان اپنے دیش میں جا کر کیوں نہیں رہتے یہ پاکستان میں کیوں آگئے اور اس سمیں پاکستان میں بھی کسی مسلمان نے اس کا ورود نہیں کیا اور پاکستان نے ان سترہ لاکھ لوگوں کو مسلم ہونے کے باوجود اپنے دیش میں نہیں رکھا اور اپنی ناغرکتہ بھی نہیں دی اور کہا کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیے افغانستان سے آپ آئے ہیں وہیں چلے جائیے کیونکہ افغانستان بھی ایک مسلم باہل دیش ہے ایک اسلامک سٹیٹ ہے اس لیے آپ وہاں جائیے یہاں مت آئیے لیکن بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں ناغرکتہ دینے والے قانون کو بھی ہمارے ہی دیش کا ایک خاص ورگ ناغرکتہ چھننے والا قانون ثابت کر دیتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سی اے اے میں مسلمانوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا جبکہ اس بات کا کوئی آدھار ہے ہی نہیں آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ جس پاکستان میں ستانویں پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں جس افغانستان میں ننیانویں دشملہ سات پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں اور جس بانگرہ دیش میں اکیانویں پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں اور ان بہت سنکھاک مسلمانوں کو جب اپنے دیش میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں اپنے دھرم کی وجہ سے تو بھارت ان دیشوں کے مسلمانوں کو ناغرکتہ آخر کیوں دے گا اور کیوں دینی چاہیے اور اگر ان دیشوں کے کسی مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے بھارت اچھا دیش ہے اور ایسے مسلمان بھارت آنا چاہتے ہیں جو وہاں کے ناغرک ہیں تو بھارت کی ناغرکتہ حاصل کرنے کے لیے الگ سے ایک راستہ ہے الگ سے ایک پرتریہ ہے اور وہ اس ناغرکتہ کے لیے آویدن آج ہوئی دے سکتے ہیں اور اس کیلئے ہمارے قانونوں میں کئی پرکار کے پرادھان ہیں اور ان دیشوں کے کئی مسلمانوں نے بھارت کی ناغرکتہ لی بھی ہے آپ کو آج ایک ادھارن دیتے ہیں ان میں مشہور گائک ادنان سامی کا بھی نام ہے جو پہلے پاکستان کے ناغرک تھے لیکن اب وہ بھارت کے ناغرک ہیں اور اب وہ بھارت میں رہتے ہیں انہوں نے ناغرکتہ لی ہے لیکن ان کی ناغرکتہ سی اے اے کے تحت نہیں آئے گی انہیں الگ سے ناغرکتہ لینے کے لیے ایک دوسری پرکریا کا پالن کرنا پڑے گا اس لئے یہ کہنا کہ سی اے اے قانون میں ان دیشوں کے مسلمانوں کو شامل نہیں کرنا بھارت کے سمیدھانک مولیوں کے خلاف ہے تو یہ بات پوری طرح غلط ہے اور آج آپ خود دیکھئے کہ کیا کبھی پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش کے بپکشی نیتہ بھارت کے بہت سنکک ہندووں کو اپنے دیش کی ناغرکتہ دینے کی مانگ کریں گے ذرا سوچ کر دیکھئے کہ اگر ہمارے دیش کے کچھ ہندو پاکستان جانا چاہیں بانگلہ دیش یا افغانستان میں ناغرکتہ لینے جانا چاہیں تو کیا پاکستان یا ان تینوں ہی دیشوں کے جو نیتہ ہیں کیا وہ کبھی اس بات کی مانگ کریں گے کہ بھارت سے آنے والے ہندووں کو یہاں پر ناغرکتہ دی جائے کیا وہاں کے نیتہ ایسی بات کبھی کر سکتے ہیں کبھی نہیں کریں گے لیکن بھارت کے کچھ نیتہ آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور یہ نیتہ کہتے ہیں کہ سی اے اے میں ان دیشوں کے مسلمانوں کو شامل کرنا چاہیے تھا اور آج بھی سی اے کو لے کر ہمارے دیش کے مسلمانوں کے بیچ کافی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج جب ہماری ٹیم نے الگ الگ راجیوں کے مسلمانوں سے جا کر بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ سی اے اے کا سمرتن کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس قانون سے ان کی بھارتی ناغرکتہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پہلی بات تو جو سی اے کا قانون آیا ہے وہ ناغرکتہ دینے کا قانون آیا ہے نہ کہ ناغرکتہ چھیننے کا جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں ہندوستان میں لخنو میں پردیش میں وہ پہلے نیوز دیکھ لیں اس کو پڑھ لیں اس کے بعد اس پر کوئی عمل کریں قانون دینے کا دیکھار ہے دیکھیں ہم کو اس قانون سے کوئی دکت نہیں ہے سرکار کی کسی یوجنہ سے کوئی دکت نہیں ہے یہ سرکار اگر نرپک شوکے کوئی بھی یوجنہ لاتی ہے ہم خود اس کا سب سے پہلے کھڑے ہو کے استقبال کریں گے اس کا سواگت کریں گے تو دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے دیش کے جو عام مسلمان ہیں وہ جاگروک ہیں اور دیکھیں پورا کھیل یہ جو ہے یہ جاگروک تکا ہے اس لیے آج ہم اپنے تمام مسلم درشکوں سے ان مسلم پریواروں سے یہ ضرور کہیں گے کہ دھیان سے نیوز چینلز کو دیکھئے اور وشواس نہیں ہے نیوز چینلز کو ہی دیکھئے جو آپ کے سامنے صحیح خبر پیش کر رہے ہیں اور دھیان سے اس قانون کو سٹڈی کیجئے اور پھر وشواس کیجئے کسی نیتا کے کہنے میں مت آئیے اول انڈیا مسلم جماعت کے ادھیکش نے بھی آج سی اے اے قانون کا سواگت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قانون کو بھارت میں بہت پہلے ہی لاغو ہو جانا چاہیے تھا اس قانون کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان بڑی غلط فہمیاں ہیں اس غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے اور میں بتانا چاہیتا ہوں کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ جگہ جگہ احتجاج مظاہرے ہوئے دھرنے ہوئے تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھے کچھ لوگوں نے پولیٹیکل لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھی مگر اب بہت حد تک تمام چیزیں دور ہو چکی ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اس قانون کا استقبال کرے اب آپ ذرا دیکھئے ابھی ہم نے آپ کو ہمارے ہی دیش کے کچھ مسلمانوں کے پرتیندیوں کی بات سنوائی کچھ عام مسلمانوں کی رائے آپ کو دکھائی کیا یہ مسلمان نہیں ہیں کیا یہ اسلام کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں اور کیا یہ بھارت کے ناغرک نہیں ہیں اور آپ دیکھئے یہ سارے لوگ اس نئے قانون کا سمرتن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیتا اسے راجنتک مدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید جنتا کے موڈ کو سمجھ نہیں پائے ہیں یہ وہ نیتا ہیں جو ائر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا پھر اپنی رائے دے دیتے ہیں لیکن زمین پر عام مسلمان کیا سوچ رہا ہے شاید ان نیتاؤں کو ابھی یہ پتا ہی نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے بھارت آئی سیما حیدر نے بھی اس کے لیے پردھان منتری موڈی اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات کو انہوں نے دھنیواد دیا ہے اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سرکار کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہیں بھی بھارت کی ناغرکتہ چاہیے لیکن سچا ہیے ہے کہ سیما حیدر کو ابھی سی اے اے قانون سے بھارت کی ناغرکتہ نہ تو ملے گی اور نہ ہی مل سکتی ہے کیونکہ وہ اس قانون کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے اور انہیں اگر بھارت کی ناغرکتہ چاہیے تو اس کے لیے انہیں قانون میں موجود دوسرے پردھانوں کے تحت ناغرکتہ کے لیے آویدن کرنا ہوگا لیکن جس سی اے اے کے لاغو ہونے کا وہ جشن منا رہی ہیں اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے یہ تصویریں اس سے سرکار خوش بھی ہو جائے لیکن وہ خوش ہونے کے باوجود بھی انہیں ناغرکتہ نہیں دے پائے گی کیونکہ یہ سی اے اے کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے ہمارے تیش میں بھارت سرکار نے ناغرکتہ کانون لاغو کیا ہے جس کی ہمیں بہت 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 زیادہ خوشی ہے بہت 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 بھارت سرکار کو بدھائی اور واسطب میں مودی جی نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے اور اس کے لیے میں مودی جی اور بھارت سرکار کا پورے جیون ریڈی رہوں گی اور بہت دھنیوات کرتی رہوں گی تو سیما حیدر اپنے ہر ویڈیو میں مودی جی کی تعریف کرتی ہیں اور یوگی جی کی تعریف کرتی ہیں کیونکہ سیما حیدر یہ جانتی ہیں کہ اگر انہیں اس دیش میں رہنا ہے تو انہیں لگاتار یہ تعریفیں کرنی پڑیں گی کیونکہ انہیں اس دیش کی ناغرکتہ کی آوشکتہ ہے لیکن سی اے اے کے ذریعے ان کی ناغرکتہ انہیں نہیں مل سکتی